چلیں ٹھیک ہے تو سیئے کل کا اگر کل کا اگر کوئی کسی کوئی ایشو ہے تو کل والے اس میں question میں ایشوز اپنے clear کروا لے پھر ہم آگے کر دیکھیں گے control کی مجھے چھوٹی سی بات بتانی ہے question number five میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ایک نظر مارے اور زیادہ سوچیں کہ اس میں آپ کے پاس revenues recognized کب ہوگا ٹھیک ہے تو apparently جو first five ہم نے steps پڑے ہوئے اس کی اصافتوں میں تھوڑی بات سمجھ میں آجے کی لیکن اس میں بھی ہمیں کچھ اور چیزیں دیکھنی ہیں جی حشام کل کا کیا question ہے کل جو ہم نے کیا تھا کل ہم نے attempt کیا تھا question number one اس کے لئے میں نے آپ کو دو چیزیں بتا دی تھیں کہ آپ کے پاس اب stand alone price determine کرنے کے دو طریقے ہیں question complete کرنا تھا question number one کا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ اپنا ویسے اپنا کہہ رہے ہو میرے کی تو کوئی سوال نہیں پوچھنا نا یا issue ہے کوئی کل ہم پورا سوال ہم کر چکے تھے چل رہے ٹھیک ہے good ہو گیا اب آتے ہیں question number five پہ ٹھیک ہے اب question number five میں کیوں کہہ لے کر آرہی ہوں کیونکہ اس میں آپ مجھے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتانی ہے basically وہ underlying بات ہی ہے دیکھیں question number five اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا on 31st december 20x1 ftm delivered the january edition of a magazine with a total sales value of rupees 1 lakh ٹھیک ہے اور اس میں وہ کیا کہہ رہے to a supermarket chain so 31st december 2001 پہ ftm نے deliver کر گیا january edition of a magazine ہے ٹھیک ہے legal title remains with ftm until the supermarket sells the magazine to the end customer ٹھیک ہے the supermarket will start selling the magazine to its customers on 1st january 2002 تو ہمارے پاس کیا situation ہے arrangement کچھ ہماری اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بات agree کیے کہ 31st december کو ہم نے deliver تو کر دیا آپ کو magazine رہی لیکن اس کی sales ہمیں پتہ ہے کہ 31st january سے start ہونی ہے right تو ہمیں آگے سے ہمیں یہ بات بھی لکھی بھی آ رہی ہے کہ legal title جو ہے وہ ftm کے پاس ہی رہے گا until the supermarket sells the magazine right تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں any magazines that remain unsold by the supermarket on 31st january 2002 are returned to ftm the supermarket will be invoiced by ftm in february 2002 based on the difference between the number of issues they received and the number of issues that they return کیا مطلب ہوا اب ہم پورا اب ہم ftm ہیں ٹھیک ہے اب ہم ftm ہیں اب ہم پورا january کا مہینہ رام سے بیٹھ کے دیکھیں گے ہم january کے آخر میں یہ چیز determine کریں گے کہ کتنے میمبر کتنے magazines ہم نے بھیجے تھے سپر مارکٹ کو اور کتنے ہمیں سپر مارکٹ نے واپس کر دیئے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی نا january کی end پہ جو january کے edition کا magazine انسول پڑا ہوگا وہ سپر مارکٹ ہمیں واپس بھیج دے گا تو جتنا ہمارے پاس magazines ہواپس نہیں آئیں گے اس کا مطلب وہ magazines sell ہو گئے ہے نا اب یہاں پہ سوال ہی آتا ہے کہ ftm کا transaction یہ والے transaction فال کریے کونسے year میں 31 December 2001 والے میں یعنی کہ delivery تو ہم نے کر دی نا delivery ہو گئی اب ہم normally کیا دیکھتے ہیں ہم normally normal جو ہم نے دو تین basic examples کی ہیں اس کے لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ performance obligation ہماری کیا ہوتی ہے delivery of the particular good یہ ہماری performance obligation ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا performance obligation تھوڑا سا different ہو جاتا ہے اب یہاں بھی کیا ہوگا اگر آپ اس میں نوڈ کریں step number one کیا contract موجود ہے بالکل موجود ہے verbal ہے implied ہے written ہے اس سے کوئی ورد مطلب نہیں ہے apparently contract کے وہ سارے پانچ criteria's بھی meet ہو رہے ہیں جو IFRS 15 میں لکھے رہے ہیں ہمیں payment terms بھی پتا ہے ہمیں rights and obligations بھی نظر آ رہے ہیں یہ not probable نہیں ہے کہ ہمیں supermarket پہ پیسے receive نہیں ہوں گے اس کی probability نہیں ہے تو probable ہے کہ supermarket ہمیں consideration pay کر دے گی تو apparently جو فانس ہمارے criteria's ہیں وہ یہاں پہ fulfill ہو رہے ہیں تو پھر ہم move کر رہے ہیں step number two کے اوپر اب step number two میں ہمیں performance obligations جب identify کرنی ہے نا تو وہ ہمارے پاس ہوں گی تھوڑی سی اب different قسم کی ٹھیک ہے ادھر performance obligation کیا ہے on part of ftm ftm deliver تو کر رہا ہے magazine بلکل چھیل لیکن اب ہم performance obligations کی بات کر رہے نا یہاں پہ performance obligation ہوگی کہ ftm legal title کب transfer کرے گا supermarket کو ہے نا اگر میں آپ کو یہ کہوں گے آج کی دن میں نے delivery کر دی کسی asset کی لیکن میں نے legal title سے کیا مرادے کہ major control آپ کے پاس یہ ہے ہے نا major control جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اور دوسری اس میں چیز کیا ہوگی کہ دیکھو جب ہم control کی بات کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم process کو discuss کرتے ہیں ایک تو چیز ہوتی ہے آپ کی delivery کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اپنے goods یا services کو آپ نے deliver کر دیا کونسہ ہو دیا customer کے پاس اگر تو delivery کے ساتھ control بھی ہے delivery کے ساتھ control بھی آپ نے transfer کر دیا تو ہم یہ کہیں گے کہ جی اگر date of delivery performance obligation ہماری ہو گئی satisfied تو delivery کے ٹائم پہ ہم اس میں recording کر لیتے ہیں اب یہاں پہ کیا situation ہے delivery تو ادھر ہو رہی ہے لیکن control یہاں پہ transfer نہیں ہو رہا اب control transfer نہیں ہو رہا یہ چیز ہمیں کسنا سے پتہ لگ رہی ہے پہلی چیز پہ یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ legal title remains with ftm until the supermarket sells the magazine to the end customer یعنی کہ آپ ftm کا اس پہ hold رہے گا اب اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو وہ واپس ساری منگوال ہے اپنے magazine اس کا control ہے اسی طرح control کا okay okay that's okay اسامہ آج ویسے بھی ہم ہلکا پھلکائی رکھ رہے ہیں میں نے مہال اور ہشام کو بھی یہ بتا دیا ہے گروپ پہ بھی میں انشاءاللہ یہ بتا دوں گی آج ویسے ہمارا جو رہا سا issues کی وجہ سے class اور delay ہو گئی آپ کو message سے نہیں پہنچے پھر تو ہم یہ کریں گے کل ہم نے یہ agree کیا کہ 2 to 4 ہم class رکھیں گے کل بھی اور پرسوں بھی تو most probably کل ہی ہم 2 to 4 میں حضرت پہ substantial portion of IFRS 15 کا کر لیں اور پرسوں میں 2 گھنٹے کی بجائے ایک گھنٹے کی class رکھنی پر جائے صحیح ہے تو ہم انشاءاللہ 2 to 4 میں class رکھوں گی کل آپ لوں گی اور ضرورت پڑی تو پرسوں بھی اور انشاءاللہ کل پرسوں میں آپ کو پھر test plan بھی share کر لوں گی اور تب آپ کو کہ ہم لوگوں نے unfortunately ہم نہیں میں نے لے سکی test اور اس پر مجھے رسپونسز بھی نہیں مل رہا تھے مجھے رسپونسز بھی نہیں مل رہا تھے ڈسکرشن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آخر میں آپ لوگوں کی تیاریت کا مطلب اساس اپنی ہو رہی ہے میں آپ لوگ اسے کچھ جو آپ لوگ دکھے ریگلر اتینڈی جو لوگ ریگلر لیٹن نہیں کرتے میں انسا پوچھ رہی تھی کیا بجا ہے کیوں نہیں آرہے تو ریکارڈن کو کوپاپ کریں تو تیاریت اس ٹائم رکھنا مجھے تھوڑا نہیں لگ رہا تھا ٹھیک میں نے کہا سلیبس ایک دفعہ اند ہو جائے تو پہ میں فیبری میں ایک ایک کر سارے ٹاپکس کے میں ٹیسٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگ اس کو ٹیم کر کر کہ مجھے بھیجھتے رہے میں بھی فارے خوری سے ہو جاؤں گی تو ایک دن کے بعد میں اپلوڈ کری دوں گی تو آپ در سے جا کے آپ چیک بھی کر سکتے ہو کہ آپ نے کیا غلطی کی اور نہیں کی ٹھیک ہے اور بیش میں پھر انشاءاللہ میں آپ لوگ سے گروپ پر پوچھوں گی اگر تو کوئی ضرورت پڑی قویری اس کے دسکشن میں کلاس رکھنے کی پروپر اس طرح سے فورم پر آنے کی تو میں گھر سے بھی آرام سے کر سکتی ہوں سکتی میں مہتی جیس سکتی سکت سمجھانا تو وہ میں آپ بتا دی اب ہم پر پروپس کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ہم یہ رسکس کر رہے تھے کہ ادھر آکے پاس کنٹرول ٹرانسفر نہیں ہو رہا نمبر ورن پہلے انڈکیشن تو یہ کہ لیگل ٹائٹل جو ہے وہ ابھی بھی FTM کے پاس اور ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں ہم جب کنٹرول ہی بات کرتے نا کہ کنٹرول ٹرانسفر ہو گیا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے آئیس ایٹین مہستان کی ٹرمین آلجی زیادہ یز ہوتی تھی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رسک بھی ٹرانسفر مائگزین سیل نہیں ہو پاتے تو اس بات کا رسک پورا پورا FTM ہی بیئر کر رہے FTM جو ہے وہ اپنے سپر مارکیٹ سے کوئی کمپنسیشن میں نہیں چارج کرے گا بھی آپ مائگزین بیٹے کیوں نہیں بیرے تو اگر اس رانسفر ہوتا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی مائگزین کی سارے مائگزین سے واپس جاتے تو یہ کس کا لوس ہے سپر مارکیٹ کا تھوڑی ہے FTM کا ہے تو یہ جو دونوں میجر انڈیکیٹر ہیں ان سے ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ ہماری پرفورمنس obligation جو ہے وہ دلیوری مائگزین سے ساٹسپائے ہوگی نہیں ہماری پرفورمنس obligation کب ساٹسپائے ہوگی جب لیگر ٹائٹل ٹرانسفر ہوگا from FTM to the سپر مارکیٹ اور وہ کب ہوگا جب وہ مائگزین سیل ہو جائے گا اس پوائن پہ کنٹرول بھی ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس ٹائم پہ رسک بھی FTM کے سر سے اتر when it transfers the control of the access to the supermarket when it transfers the legal title to the supermarket and that will happen at the time of the sale of magazine to the end customer ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے کہ 31st December 2001 پہ کیا کرنا ہے دیکھو contract price یہ 1 lakh rupees اور اس میں performance obligation بھی ایک ہی ہے اور وہ کیا لیکن اس کے باوجود performance obligation نہیں ہوگی تو آپ یہ کہیں گے کہ 1 lakh کی contract price ہے کیا اس میں کوئی اور performance obligation ہے نہیں ہے نا ایک ہی آپ پاس performance obligation ہے تو آپ نے پھر کیا کہہ دینا ہے کہ obviously contract price آپ نے identify 1 lakh کے اوپر allocation بھی obviously performance obligation پہ سوال ہی تو آپ یہ کہیں گے کہ 31 December 2001 the legal title of the magazine has not been passed تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو revenue recognize نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک بات clear ہے اور ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ 31 December پہ FTM is the entity that will still bear the risk ٹھیک ہے تو آگر اس میں بات ہوئی جائے کہ revenue recognize کب کرنا ہے 31 December 2001 میں کرنا یا نہیں کرنا تو ہم یہ کہیں گے کہ جی no revenue shall be recognized تھوڑا سا اس کو explain ہی کر دیں گے in the year ended 31 December 20 x 1 1 2 magazine 2 1 2 2 2 2 سپر مارکٹ اور آئے سکسٹین میں اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ آپ نے ریبنیو تب ریکنائز کرنا ہے جب آپ اپنا ریسک جو ہے وہ بھی ٹرانسفر کر دو ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم کسی طریقے سے یہاں پہ انکورپریٹ کر دیتے ہیں فردر مور FTM سٹل بیرز در ریسک میگزین that is the risk of میگزین being returned ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا یہاں اتناس ایکسپین کر دیا اور پھر آپ اپنا تھوڑا سا IFRS 15 کا knowledge show کرنے کے لیے کہ کب پھر اس کی ریبنیو ریکنائز ہوگا آپ یہاں پہ ایک لائن یہ لگ دیں ریبنیو shall be recognized حالت میک دیں واسہ اور یہ بات کب اسٹیبلش ہوگی کہ ہمارے سپر مارکٹ کو ہم نے ٹائٹل ٹرانسفر کر دیا ہم نے اس کو رسک ٹرانسفر کر دیا وہ آپ کا ہوگا اور وہ کیا ہے وہ ٹائم کیا ہے ٹھیک ہے وہاں ہمیں جانوری کے اینڈ میں پتہ لگ جائے گا فیبری میں ہم اس کو انوائس کریں گے ہے نا تو ہم لوگوں کو جانوری ٹھرٹی فرس تک آئیڈیا ہو جائے گا نا کہ ہمارے پاس اتنے میکنز ہمیں واپس آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے میکنز سیل ہو چکے تو جب وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اتنے آئٹمز کے اوپر لیگل ٹرانسفر ٹائٹل ٹرانسفر ہو گیا رسک ہم نے ٹرانسفر کر دیا تو ہم ٹھری فرس جانوری ٹو تھازنین ٹو کو ایک اٹھا پورے جانوری کا جو آپ کا سیلس ویلو تھی ہم اس کو پھر اپورشن کر کے دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے کہ کتنے آپ کے میکنز آپ کے سیل ہوئے ہیں نا تو ہم نے ون لاک کو پھر اس حساب سے ریکنیز کر دینا ہے ون لاک اگین ضروری نہیں ہے کہ ہو صحیح ہے ون لاک ضروری نہیں ہے کہ میکنز سیل ہو آپ نے اس کو اجلس ضرور کرنا ہے یہاں تک بات کلیر ہے ٹھیک ہے دی مہاد حشام ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے پاس آٹھے ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھیک ہے 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 چلیں ٹھیک ہے سہید I hope you're getting تھوڑا سا آئی دی آپ کو مل رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے questions کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب صرف ایک چیز کا میں آپ کو introduction دے دیتی ہوں ادھر آپ آجیں question number 2 پہ اب یہاں پہ جب آپ سناریو کو study کرتے ہیں شبی enters into 50 contracts with the customers ٹھیک ہے each contract includes the sale of one product for rupees 1000 each contract includes the sale of one product for rupees 1000 تو کتنے ہم نے contracts کی ہے 50 contracts ہم نے and we enter into account these contracts ٹھیک ہے the cost to shabhi of each product is rupees 400 cash is received upfront and control of the product transfers on delivery تو یہاں پہ کیا سیچویشن ہے ہمیں فورم سے cash مل جاتا ہے اور ہم delivery بھی کر جاتے ہیں اور control بھی transfer ہو جاتا ہے delivery پہ customers can return the product within 30 days to receive to receive a full refund چاہیے تو وہ کیا کہہ رہے ہے the customers can return the product within 30 days to receive a full refund اب آپ نے اگر آج کے دن contract کر لیا ہمیں consideration بھی مل گئی ہم نے اپنی performance obligation بھی fulfill کر دی ہم نے control بھی transfer کر دیا ہم نے deliver بھی کر دیا تو کیا بچا اب آپ کو اس چیز نے آگے تھوڑا سا ڈاؤت میں ڈال دیا کہ آج کے دن کیا ہم revenue recognize کرنا چاہیے کیوں کیونکہ customers کے پاس right ہے کہ وہ اگلے تیس دنوں میں ہمیں اس product کو واپس کر دیں اور ہمیں وہ پیسے واپس دینے پڑ جائیں رائیٹ اب وہ یہ کہہ رہا ہے شبی can sell the return products at a profit شبی has significant experience in estimating returns for this product and it estimates that 48 products will not be returned صحیح ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کیا کرنا ہے ہمیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ how should the transaction be accounted for جھرہ سوچ کے بتائیں اس میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ جو situation ہے نا یہاں پہ کیا اور ہے ہمارے پاس variable پہ چیز آ رہی ہے variable consideration ہے اس کو کہتے ہیں variable consideration ہونا کیا مطلب ہوا variable consideration ابھی apparently consideration سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہمارے customer نے ہمیں pay کرنا ہے فور that particular product تو ہمارے پیچاس کن ٹانٹریک سے ہر کانٹریک میں 1000 روپیز کی amount تھی یعنی کہ ہمیں 50 50,000 روپیز ریسی ہو گئے ہوں گے کیا ڈیبیٹ ہو گیا ہو گا ہے نا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ریونیو بھی کرنا چاہیے سوال یہ ہے آپ کو transaction کے بارے میں بتانا ہوں کہ کیسے اکاؤنٹن ہو گی کیسے ریکمیشن ہوگی تو کیش تو آج کی ڈیٹ پہ مائے پاس آ رہا تو آپ نے کہ کیش تو ہمارا ڈیبیٹ ہو رہا ہے کتنے سے 50 into 1000 یعنی کہ 50,000 سوال ہے کیا مجھے ریونیو کریٹ 50,000 سے کرنا چاہیے آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ ویریابل کنسیڈریشن کلائے گی کیا مطلب ہوا ہو سکتا ہے اچھا سشام دیکھتے ہیں تو پھر 30 دے سے پہلے کیا کریں 50,000 وہ کیا کرکھنا چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ ہماری کنسیڈریشن فکس نہیں ہے کنسیڈریشن ہماری ویریابل ہے کیا مطلب ہے ہو سکتا ہے ہمارے کچھ کسٹما اگلے 30 دنوں میں ہمیں پیسے واپس دینے پڑ جائیں تو جب بلکل ٹھیک آپ دیکھیں ذرا اس کو ویریابل کنسیڈریشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں ویریابل کنسیڈریشن کے اندر یہی چیز میں انگول ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کانٹر میں کوئی ری فنڈ کا کلاؤز ہو کوئی فیوچر ڈسکاؤنٹ کا کلاؤز ہو یا آپ کی کنسیڈریشن جو ہے وہ کسی فریکٹر پہ ڈپینڈ کرتی ہو تو ہم یہ کہیں کہ یہ ویریابل کنسیڈریشن کا سیناریو ہے اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے 30 دن کے بعد پچھوں کیونکہ ہانزی کتنا ریوییو کمایا کتنی کنسیڈریشن ڈسکی ہوئی آپ بولیں گے کہ مہینے کے شروع پہ ہمیں پتاس ہزار تو مل گئے تھے لیکن اس میں سے چھے کسٹمر نے ہمیں ہمیں واپس کر دی تھی تو ہم مہینے کے آخر جب آئے گا تب ہی کنفرم ہوگی نا تو یہ نہ ہوگی مہینے کے آخر میں آپ بولو کہ ہمیں کنسیڈریشن ریسیو ہوئی جو اسٹیبلش سیل تھی وہ ہماری 50 نہیں تھی اس میں سے چھے کسٹمر نے ہمیں ریٹرن کر دیا تھا ہمیں 44,000 کی ہمیں ٹوٹل کنسیڈریشن ریسیو ہوئی ہمیں جو 50,000 day 1 پہ ملا تھا اس میں کچھ amount وہ واپس کرنا پڑ گیا 6,000 ہمیں واپس کرنا پڑ گیا تو ہو گئی نا variable consideration ہے نا جس date پہ 30 days کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں بھئی اب اس کے بعد کوئی اور return نہیں ہو سکتی تو اس date پہ جب آپ کھڑے ہو کے مجھے بات بتائیں گے تو ہو سکتا ہے consideration کی figure 50,000 نہ ہو ہے نا اسے کم ہو right تو اس کو ہم کہیں کہ variable consideration سوال ہی آتا ہے کہ آپ کو accounting آج کے دن کرنی ہے date of contract پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کھڑے ہوگے کہ ہم نے کس سے strongly اس بات کو کہ سکتے ہو کہ 48 products will not be returned so what we can do is ہم 48 thousand 48 products کے again جو revenue بنتا ہے ہم اس کو آج کے دن record کر لیں اب دیکھیں double entry کیا رہی ہے cash تو پورے 50,000 سے ہو رہا ہے debit revenue کتنے سے credit ہو رہا revenue credit per contract multiplied by 48 اس میں ہم تھوڑی سی guarantee کے ساتھ بول سکتے کہ اتنے contract return نہیں ہو گے تو چلو آج کے دن کا revenue book کر لاتے ہوں what about the remaining 2000 double entry پوری کرنے کے لئے آپ کو کچھ کچھ کر نا ہے یاد رکھے گا آپ کو answer لکھنا ہے un-earned revenue یا اس کو more appropriately refund liability نہیں کریں گے refund liability ہے نا ہم نے 2000 کا provision book کر لیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم نے 50 000 کا cash receive کیا تھا ہو سکتا ہے ہمیں اس میں سے 2000 واپس کرنے پڑ جائیں تو آپ اپنے پاس refund liability لکھو وہ زیادہ ضر ٹھیک ہے اب ہوگا کیا اب اگر for example 3 دن گزرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی customer نہیں آتا واپس کرنے کے لئے تو اب آپ 30 دن کی expiry پہ اس liability کو کر دو گے اس 2000 کو بھی revenue میں لکھے جا سکتے ہو یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا accounting کے point of view سے بتا دیا نا اس کو پر 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 لکھنا ہے اس ہی بات کو لکھنا ہے کہ اس کی accounting کس طرح سے ہوگی اب سوال میں انہوں نے آپ کو cost بھی بتا دی cost cost of each product is rupees 400 تو آپ کیا کریں گے آپ کو پتا ہے آپ پر پیٹوال inventory system پڑھا ہے periodic inventory system پڑھا ہے آج کے دن آپ نے sale تو کر دی آج کے دن آپ revenue book کر رہیو 48,000 کا اب آپ کو یہ بات پتا ہے matching concept آپ نے پڑھا ہو ہے intro میں matching کرنا ضروری ہے revenue اگر show کرنا ہے تو cost of sales بھی show کرنا ہے inventory میں سے inventory کو out کرتے بھی دکھانا ہے آپ revenue book کر رہے ہو تو اب یہ کہو گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ جو انہوں نے cost dv ہے یہ product کی dv ہے اب 48 products کے معاملے میں تھوڑے سے guarantee کے ساتھ بات کر سکتے ہو نا آپ یہ کہو x 400 جو answer آئے گا this would be charged as cost of sales and this would be deducted from inventory 19,200 اور remaining جو 2 products ہیں ان کو آپ نے ابھی بھی اپنی inventory میں رکھ نا ہے وہ کب آپ کی inventory out ہوگا 30 days کے بعد جب اس related revenue book ہوگا تو اس related cost بھی اب آپ cost of sales میں لے جاؤگے اور inventory کو کم ہوتا دکھا دوگے یہاں تک میں یہ بات سمجھ آرہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ تھوڑا سا idea ہو گیا کہ یہاں پہ consideration کیونکہ variable ہے ہو سکتا ہے ہماری جیب میں 50,000 بچے ہیں ہو سکتا آپ سے کم بچے تو ہم نے expectation کو اپنی آج کے دن اپنی book میں book کرنا ہے اور اگر جو بھی ایک product واپس کرنا پڑ جائے تو آپ کیا کر کر کے cash کر دیں گے 1000 سے چی ہے اور اس میں ہم نے بات ہی کرنی ہے کہ ہم یہ لیزنر کو certainty سے کے ساتھ کہ رہے ہیں کہ 48 products return نہیں ہوں گے دو product میں گنجائش ہے کہ وہ ہو جائے گا چی ہے یہاں تک بات سمجھ جاتی ہے آپ نے اس کو ذرا تھوڑے طریقے مجھے اکرام ہی کریں اس سیناریو کو لکھنے کی پریکٹس کریں کس طرح سے آپ شو کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں کبھی قوار جان اپنے آنسے کو سیٹویشن کو دیکھ کو آرٹل بھی کرنا ہمیں اگر انہوں نے کانٹریکٹ سے ریلیٹی کوئی وہ بات نہیں بتائی کہ اس میں سے one of the five criteria is not meeting تو ہم اس بات کو بھی کر سکھتے لیں کیونکہ سکھتے ہمیں لکھیں کہ revenue up to 48 products that is 48,000 shall be recognized at the date of delivery of the product انا at the date of delivery of the products right and refund liability of remaining 2,000 shall be recognized ٹھیک ہے which shall be which shall be recorded as revenue at the expiry of 30 days اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس نے آپ کو cost کی بھی بات بتا دیئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی لگ دینا ہے کہ inventory like cost of sales up to 48 products that is 19,200 should be charged at the date of delivery and the remaining amount shall be charged at the date of expiry of 30 days یعنی کہ جب تک 30 days expire نہیں ہوتے تو جو دو products آپ نے جن کی sale نہیں دکھائی ہے وہ دو products آپ کی books میں ایسے ہی reflect ہوں گے جس v پو پو ہم پو ایسے لکھنے کی کوشش کریں اپنے لفظوں میں سمجھا میں نے دیا ہے میرے سیاب اپنے solution شیئی کریں تاکہ مجھے آئیدیا ہو کہ آپ کو لکھنا آرہا نہیں آرہا بہت ہی سیمپل سیناریو جس آپ to understand آپ ان کو read it aloud to yourself variable consideration میں آپ بتا دیا ہے میں آپ کو variable consideration میں بتا دیا ہے question number two اس میں ہے لیکنی سی کیا گر اچھا question number four بھی میں آپ کو خود ہی کرا دوں گی ٹھیک ہے تو بس ابھی انہی کو دیکھ لیں انشاءاللہ پر کل ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم باقی جو چار سوال ہم نے تین کر لی ہیں تین ہمارے رہتے ہیں ایک اس میں آپ فنانسنگ ارینجمنٹ کبھی ہے میں آپ بتا دوں گی تین اور سوال کریں گے اور چیزوں میں بتاؤ گی ویریبل considerations کو apply کس کرنے اور مختلف طریقوں میں ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ پھر اس کو کل دیکھتے ہیں یہاں تک اگر کوئی issue ہے تو بتا دیں بلکہ کام یہ کریں کل کوشش کریں کہ دو بجے تک میں جتنی بھی آپ کی previous recordings اگر miss ہوئی گی تو آپ cover کر لیں ٹھیک ہے چلیں جی تو پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں دو سے چار ٹھیک ہے اوکے have a nice day اللہ حافظ